اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں نیل پالش کے داغ دور کرنے کے لیے اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے تو اسے سوڈا لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں پھر صاف پانی سے دھو لیں چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ برقرار رہتا ہے زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے اگر اپنے عام طوے کو نان سٹک طوہ بنانا چاہتے ہیں تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگویں پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر طوے پر اچھی طرح سے رگڑیں آپ کا نان سٹک طوہ تیار ہے اگر کڑی پتے کو الیومینیم فوائل میں لپیڑ کر رکھ دیا جائے تو وہ ایک مہینے تک تازہ رہیں گے ہیئر ڈائر کے نشان بعض اوقات بالوں کے رنگ کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی ہی گلیسرین گرم کر لیں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں پندرہ منٹ بعد واشنگ پاورڈر ڈال کر بورچ سے رگڑ کر دھو لیں نشان غائب ہو جائیں گے آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں اندر سے تازہ رہیں گے لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہرہ ہونے سے بچانے کے لیے گرائنڈ کرتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ تیل اگر ملا لیں تو لہسن ادرک کا رنگ سیف رہتا ہے ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہو تو کسی گملے میں دبا دیں ہافتوں تک ٹھیک رہے گی لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں اور اگر عام کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا آلو کا استعمال ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں آلو میں نشاست نمکین روغن لمحیات اور حیاتین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے ایک جدید تحقیق بھی کہتی ہے کہ آلو کو کھانے والو میں ذہنی دباؤ میں افاقہ ملتا ہے اچھے گوشت کی پہچان اچھا گوشت جلد گل جاتا ہے گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے گوبی کا بادیپن ختم کرنا گوبی پکانے کے بعد پانچ عدد کالی میرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں انشاءاللہ گوبی کا بادیپن ختم ہو جائے گا پکوڑے زیادہ آئیلی نہ ہو تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے تین چونگے ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا ہاتھوں سے دھنیا لہسن یا دوسری سبزیوں کی بودھ دور کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھولیں بہت دور ہو جائے گی بانس کا مربع دن میں تین وقت سو گرام کھایا جائے تو چالیس دن میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے قوت مدافعات بڑھاتا ہے ساکھ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی کینسر کا خطرہ نہیں رہتا جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی علیچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانیں نیہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے ایک لیمو چھڑک کر دیگر نمک مثالیں ڈالے بغیر نیہار مو کھا لیں ایک گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں انشاءاللہ یورک ایسیڈ نارمل ہو جائے گا اگر مو پک جائے یا مو میں چھالے ہو جائیں اور گلہ پک جائے تو ایک دو دن خوشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفاہ حاصل ہوتی ہے بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ غاس پر ٹہلا کریں انشاءاللہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی کلونجی کا تیل دس کتر روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی دماغی کام کرنے والے کے لیے لا جواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آبِ حیات کی ماند ہے صدہ جوانی کا لطف بھونے ہوئے تقریباً ڈیڑھ چھٹانک کے ساتھ بیس دانے مغز بادام صبح نہار مو چبا کر کھانے والا صدہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے میدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے ناخنوں کی میل صاف کرنے کا طریقہ ناخنوں میں میل جم گئی ہے اور آپ کو صاف کرنے میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو اس ٹوٹکے کو آزمائیے دانت صاف کرنے والے بورش پر تھوڑی سی ٹوٹ پیس لگا کر اپنے ناخنوں کو ملیئے اس سے بہت ہی جل آپ کے ناخن چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل نکل جائے گی اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی تھنڈی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے اور روزانہ کچھ مصری کھانی ہے مصری کھانے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ سیدھا دل کو طاقت دیتی ہے اور جگر میں خون پیدا کرنے کے لیے مفید ہوتی ہے نیہار موں ایک چیز دانتوں پر مڑ کا چھلکا مسل دیا کرو اسی سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اگر آپ کے ٹوائلٹ کی گندگی ٹوائلٹ کلینر لگانے سے اچھی طرح صاف نہیں ہوتی تو ٹوائلٹ کلینر میں تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ملا کر ٹوائلٹ کو صاف کریں ٹوائلٹ ایک دم چمک اٹھے گا اگر آپ کے ناخنوں میں سفید نشان ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو روزانہ نہار موں پانی میں کیلشیم ملا کر پینے سے بہت ہی جلدی افاقہ ہوگا اور نشان تیزی سے گھٹنے لگیں گے اگر آپ کسی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی ٹینچن میں ہیں تو بنا چینی والا لیمو پانی بنا کر پی جئے اس سے آپ کو بہت ہی حد تک فائدہ ہوگا اور آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک قسم کا ہی سابون استعمال کیا کریں کیونکہ الگ الگ سابون استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی حد تک نقصان ہوتا ہے اور سکین خراب ہو جاتی ہے سر میں خشکی ہے تو نیم کے پتوں کو پیس کر تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیے خشکی بالکل غائب ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت ہی بے رونک اور بے جان ہیں تو پیاز میں الو ویرا جل ملا کر استعمال کریں جو افراد روزانہ صبح تازہ پانی سے نہاتے ہیں وہ نزلہ زکام خانسی بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں